موسیقی یہ خوشوند سنگھ کا آبائی گھار ہے جو ابھی غیر آباد ہو چکا ہے اور اس میں یہ ہیتے بغیرہ پڑی ہیں یہ پرانی بیری ہے یہ جب خوشوند سنگھ آیا تھا تو اس نے بیری کے نپتے اٹھا پر لے گیا تھا یہ اس کے زمانے کی لگی ہوئی ہے اور یہ مکام تھے یہ وہ کمرہ تھا جس میں خوشوند سنگھ پیدا ہوئا تھا چونکہ میں پڑھتا رہے تو خوشوند سنگھ کی ایک ناول تھا ٹرین ٹو پاکستان وہ اردو میں ترجمہ ہوا وہ ٹرین ٹو پاکستان میں نے پڑھا وہ اچھا لگا میں نے اسی نسبت سے خوشوند سنگھ کو خط لکھا جب ان کو خط لکھا تو ان کا اڈریس نہیں تھا میں نے ان کو صرف لکھا خوشوند سنگھ نئی دیلی بھارت وہ خط ان کو مل گیا تین چار ہفتوں کے بعد اس کا جواب آیا میرے نام پر خط لکھا وہ انگریزی میں لکھا ہوئے تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا وہ میں نے پڑھایا پیارے بٹی بھائی آداب میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ کا خط پڑھ کر اور وہ حویلی جہاں میں نوے سال پہلے پیدا ہوا اس کے سامنے لگی میرے نام کی تختی کی تصویر دیکھ کر کس قدر خوشی ہو یہ جان کر کہ میرے گاؤں والوں نے مجھ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے میری آنکھیں تشکر کے آنسوں سے نم ہیں اب میں خوشی کے ساتھ اس دنیا سے روک ہو سکوں گا اور میری خواہش ہے کہ مجھے ہڈالی کے کسی قبرستان میں دفنایا جائے سان دوہزار تین میں میں پنجابی کانفرنس تھی عدبی کانفرنس چندگاڑ میں وہاں میں گیا وہاں مجھے دعوت سے میں گیا تو وہاں جب گیا تو میرے ذہن میں کہ میں ابھی یہاں ہوں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے خوشوند سنگھ سے ملنا چاہیے بھائی فیس میری ان سے ملاقات نہیں ہے تو کیوں نہ ان سے ملا جائے ان سے جو انتظامی تھی میں نے کہا جی کہ خوشوند سنگھ سے میں ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ عویزی کی پابندی ہے آپ چندگاڑ سے آگے دیلی تو جا نہیں سکتے انہوں نے ان سے رابطہ کیا خون کے ذریعے میں نے کہا خوشوند سنگھ جی السلام علیکم اس نے کہا والیکم السلام میں نے کہا خوشوند سنگھ جی میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ سے ملتا میں یہاں ایک کانفرنس میں آئے ہوں عدبی کانفرنس میں آئے ہوں وہ کہنے لگے خوشوند حیران ہو کے وہ بھٹی تو ان کے تھے آگئے پنجابی میں جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے وہ رکھ دیا ہینڈ سیٹ رکھ دی میں ٹک ٹک ہیلو ہیلو کرتا رہا پھر انہوں نے فون بند کر دیا اثر کے شام کو جب دیکھا تو وہ خوشوند سے خود ملنے کے لیے آگئے جب آیا تو ملا تعرف ہوا بات چیت ہوئی پھر تو وہ اپنی جادیں وہ کریدتے رہے ہائے بات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ہائے ہڈالی ہڈالی یار بہت اچھا شاعر ہے ہڈالی بہت اچھا شاعر ہے مجھے ہڈالی سے بہت پیار یہ باتیں کرتے رہے تو اس کے بعد پھر خطو کتابت ختم ہو گئی اس نے ٹیلی فون نمبر دیئے یہ میرا نمبر ہے تو کبھی کب آ پھر اس کے بعد فون پہ کبھی کبھی بات ہو میرے پاس دو تین گھنٹے بیٹھ رہے اور انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میری راک ہڈالی میں دفن ہو جائے تو ان کی وفات کے بعد جب وہ مٹی آئی راک آئی وہ ہم نے لگا دی اس کی وفات کے بعد اس کی راک جب ہڈالی لائی گئی تو اس کپڑے میں خوشوند سنگھ کی راک لائی گئی تھی یہ بطور نشانی ہم نے رکھ لیا یہ وہ کپڑا ہے یہ خوشوند سنگھ کے چند خطورت ہیں جو اس نے مجھے لکھی تھے یہ وہ سکول ہے جس میں خوشوند سنگھ نے پڑا یہ آگورنمنٹ آئی سکول ہڈالی کی پرانی امارت ہے اور یہ انگریزوں کے دور میں بنائی گئی تھی جب خوشوند سنگھ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کی راک لائی گئی تو وہ جو جہدگاری تختی ہے اس میں خوشوند سنگھ کی راک جو ہے وہ مثالے میں ملا کے اس تختی کے ساتھ اس حال کے ساتھ یہ دیوار میں لگا دی گئی تاکہ یہ محفوظ ہو جائے جب خوشوند سنگھ آئے تھے انہوں نے اس سکول کو دیکھ کے اس بلڈنگ کی طرف حشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ وہ سکول ہے جس میں میں نے پڑا اور اس کے بعد وہ بات نہیں کر سکھو پڑے ان کے آنسوں ٹپ ٹپ گرنے لگے اور وہ خموش ہو گئے ان کی وجہ سے وہ پھر بولنے سے میں تو عام سادنی ہوں صرف شوق ہے لکھتا ہوں پڑھتا ہوں کتاب ساری زندگی میں نے کتاب کوئی دوست بنا رہا صد علی بٹی تجھے عام سے ایک آدمی ہے تو بس کیا ہے ابھی زندگی کی شام ہونے کو آئی ہے پرانی جادیں تازہ کرتا ہوں کبھی ہنستا ہوں کبھی روتا ہوں کچھ پڑھتا ہوں کچھ لکھ لیتا ہوں بس یہ ابھی وقت گزر آیا ہے